سنسار میں کیسے رہیں سنسار میں رہ کر سنسار میں کیسے نہ رہیں سنسار کے دکھوں سے کیسے بچیں اس سنسار میں کیسے رہیں یہ سب پرشن ہمارے من میں اٹھتے ہیں سنسار میں ہمیں ایسے رہنا چاہیے جیسے کیچر میں کمل کا پھول رہتا ہے کیچر میں رہ کر بھی وہ نرلیپ رہتا ہے گندہ نہیں ہوتا ہے نرلیپ رہتا ہے ہم سب نے کبھی نہ کبھی تو نعب کی جاترہ کی ہی ہوگی اکثر نعب میں بیٹھ کر ہم لوگ ندی پار کرتے ہیں کتنی سکت یاترہ نعب کی ہوتی ہے نعب میں بیٹھ کر ہم ندی کا ناند لیتے ہوئے موسم کا ناند لیتے ہوئے نظاروں کا ناند لیتے ہوئے ایک سیرے سے دوسرے سیرے پر پہنچ جاتے ہیں اتھارت ندی پار کر لیتے ہیں مگر بیچار کرو کہ اگر اسی نعب میں چھوٹا سا چھید ہو جائے اور نعب کے اندر پانی آ جائے تو پھر وہی نعب ہمارے دکھ کا کارن بھی بن سکتی ہے ایسا ہی ہمارا جیون ہے جیون سنسار میں چلے تو چلے پر جیون میں سنسار نہ آنے دو اتھارت یہ ہے کہ ایسے جیون سنسار میں چلتا ہے جب جیون میں سنسار آ جاتا ہے تو مانا شانت ہو جاتا ہے سنسار کا ارث یہاں پر یہ ہے مایہ، لوگ، اہنکار جتنے بھی بکار ہیں کوئی بھی بکار وشیشکر مو اگر ہمارے من میں آ جاتا ہے اور سکتی آ جاتی ہے سنسار کے پرتی تو وہ جو سنسار ہے وہ دکھدائی ہو جاتا ہے کون کہتے ہیں کہ سنسار جو ہیں وہ پربو کو پانے میں بادا ہے سنسار تو پربو کے پانے کے ایک سادن ہے سنسار ہمیں چاہیے ہی چاہیے پربو نے سنسار میں بیجا اس لیے ہے کہ سنسار میں رہ کر اس شریر کے دوارہ ہم پربو تک پہنچ سکیں اتھارت اس بھو سگر کو پار کر سکیں سوچو آپ پربو کا درشن ساسنگ کیرتن تیریس یاترہ پر ہم جب جاتے ہیں تو وہ گھر پر بھی اگر ہم کوئی ساسنگ کراتے ہیں یہ سب سنسار صحیح سنبھو ہے اگر سنسار نہ ہوتے یہ سب سنبھو نہیں ہے کتھا کا پنڈال بنانے میں کتنے لوگوں کا یوگدان ہوتا ہے ہم بس میں بیٹھ کر یاترہ بجاتے ہیں اور وہاں پر جتنی بھی ہمیں فسیلٹیز چاہیے وہ سب ہی سنسار سے ہی ہمیں پرابط ہوتی ہیں سنسار سے ہی سب سنبھو ہے اس لئے ہمیں نہ ہی ہمیں سنسار کو پکڑ کر رکھنا ہے اور نہ ہی ہمیں سنسار کو چھوڑنا ہے سنسار کی تلنا کیچر سے کی جا سکتی ہے کیچر میں پیر فسل نہ جائے اس لئے ہم سنبھل کر چلتے ہیں لاتھی لے کر چلتے ہیں تاکہ کیچر میں ہمرا پیر فسل نہ جائے اسی پرکار ہے جب ہم سنسار میں رہتے ہیں تو ہمیں سنسار میں بکتی کی لاتھی پکڑ کر چلنا ہے بین حری شرن سوخنا کب سنسار میں چلنا ہے بکتی کی لاتھی کو پکڑ کر ہم گریں گے نہیں جب تک ہمارا ویویک بنا رہتا ہے تب تک سنسار دکھ نہیں دیتا جب ہمارا ویویک بگڑ جاتا ہے تو سنسار ہمیں دکھ دینے لگتا ہے مانشانت ہو جاتا ہے ویویک وہ سکتی سے بگرتا ہے وہ اگیان سے آتا ہے اور اگیان بھاگوت کی سمرتی جاتا ہے جب ہم بگوان کو بھول جاتے ہیں جب ہم بگوان کی سمرتی کھو دیتے ہیں تو ہمیں اس اگیان کے قارن ہمیں جو ہے ہمارے من میں جو ہے وشاد آتا ہے ہمارا من ہمارا اشانت ہو جاتا ہے اس لئے کہتے ہیں من شانت کیوں رہتا ہے جو من مانگتا ہے ہم دیتے ہیں جو من میں مانگا ہم نے دیا ہر بار سکھ کے لوگ کرنے سے دکھ ہاتھ میں آتا ہے سنسار میں کوئی ایسا نہیں جو دکھ پانے کے لئے پریاز کرتا ہو سب ہی سکھ پانا چاہتے ہیں پر انتو سکھ پانے کے اچھا پر ملتا ہے ہمیں دکھ کوئی ایسا نہیں جس نے دکھ نہ دیکھا ہو دکھ نہ پیائے ہو یہ میرے کے اچھا ہے یہ میرے کے ترشنہ ہے رگستان میں دور سے جو جل دکھائی دیتا ہے جب دھوڑ کر پاس جاتے ہیں تو وہی ریت دکھتی ہے پر انتو جینے کی اچھا وقتی کو جیون بھر دڑاتی رہتی ہے جیون کا انت ہوتا ہے نیا جیون ملتا ہے پھر وہی کہانی پھر وہی باغم دھوڑ یہ سب تب تک چلے گا جب تک اگیان ہے جب تک سسنگ جیون میں آئے گا من کے روگ کا ویعد ہے سسنگ جیسے ہی سورج ادھے ہوتا ہے اندکار چھٹ جاتا ہے ایسے ہی سب مو کا اندیرہ ہٹ جاتا ہے جب ہم سسنگ بیٹھتے ہیں بھاگوت کا دیان کرتے ہیں رب کا سمرن کرتے ہیں حری کا گنگان کرتے ہیں تو یہ اگیان کا اندیرہ یہ مو کا اندیرہ چھٹ جاتا ہے اگیان کا پرکاش آتا ہے جیون میں سب ہی دکھ مک جاتے ہیں جائے بیجے نے جب سنکا دکھ کہ شراب کے قارن ان کو پراثنہ کی سنکا دکھ پراثنہ کی کہ ہے پربو کریپا کرنا کہ ہم کام کرود لوگ کے وش میں بھلے ہی آ جائیں پرنتو مو ہمیں نہ ہو ہم مو کے وش نہ ہو مو کا ارث ہے بھاگوت کو بھول جانا مو کا ارث ہے بھاگوت کو بھول جانا پربو کو بھول جانا اتھارت سام کو رسیت سمجھ کر اس کو پکڑ لینا اتھارت یہ مو ہے انہوں نے کہا کہ مو نہ ہو پربو لوگ ہو کوئی بھی بکار آ جائے پر تو مو نہ آئے ایسا ہی کپل مونی جی بھاگوت کے تیسر دیائے میں اپنی ماتا دیوو تی جی کو گیان دیتے ہیں کہ گرب نرک سمان ہوتا ہے پرنتو وہاں جیو کو بہت پیڑا ہوتی ہے اس نرک سے باہر آنے پر جیو کو خوش ہونا چاہیے پرنتو جیو باہر آ کر روتا ہے کیونکہ اس گرم میں نرک واس میں بھی بھاگوت کی سمرتی ہوتی ہے اتھارت بھگوان کا دھیان ہوتا ہے پرنتو باہر آتے ہی اسے پرنتو کی سمرتی ہو جاتی ہے پرنتو کو بھول جاتا ہے سنسار میں جتیں دکھ ہیں ان سب کا امول ہے بھاگوت و سمرتی اتھارت بھگوان کو بھول جانا سب ہی دکھوں کا امول ہے اب آپ بچار کرو کہ سنسار کا سمرن بھی نہ پریاس کی ہوتا ہے پرنتو بھاگوت کا سمرن پریاس کے بعد بھی نہیں ہوتا ہم اپنے پریوار کو اپنے ماتہ پتہوں کو سبندیوں کو بندوں کو کتنا یاد کرتے ہیں دن رات یاد کرتے ہیں تھوڑا گھر سے باہر جاتے ہیں تو ہم ان کی یاد سے تانے لگتی ہیں پرنتو پربو کو ہم یاد نہیں کرتے پربو کا سمرن ہم نہیں کرتے اس لئے کہتے ہیں کہ سنسار کا سمرن بینا پریاس کے بھی ہوتا ہے پرنتو بھاگوت کا سمرن پریاس کرنے کے بعد بھی نہیں ہوتا مندیر مندر جاتے ہیں کسا سنتے ہیں گرو مندر لیتے ہیں پھر تو پھر بھاگو سمرن نہیں ہوتا یہ کیا ہے اس کے مول میں کیا ہے اس کے مول میں ہے موہ اس کے مول میں ہے موہ اپنا بیویق جگاؤ اور دیان رکھو کہ بیویق جاگتا ہے پھر کھو بھی جاتا ہے انت میں میں اتنا ہی کہوں گا اپنی اور پربو کے بیج میں کسی کو نہ نہ دو کسا سنو ساسنگ سنو گروہوں کو سنو ان کا آدھر کرو ان کا سمان کرو پرنتو یہ سمان رکھو کہ پربو جتنے کتھا باتے کے ہیں جتنے گروہ کے ہیں پربو اتنے بھی آپ کے ہیں پربو کا سمان اتنا ہی آپ کے ساتھ ہے جتنا ان کے ساتھ ہے اس لئے پربو اور اپنے بیچ کسی کو نہ آنے دو سوست مند سے نرمل مند سے سرال مند سے بھجن میں لگ جاؤ بھجن کرتے رہو یہ پرتیوگتہ نہیں ہے کوئی کچھ دینے میں سمرتوان نہیں ہے سوائے شریجی کے دو چار دن میں نہیں ہوگا دو سال چار سال میں بھی نہیں ہوگا جنم جنم کبھی تو ہوگا جنم جنم کرتے رہو جنم جنم سمرن کرتے رہو کبھی تو ہوگا جنم جنم منیتن کراہیں انت سمیں پربو اتنا ہی کتھا سنیے آدھر کریے پریاس کرتے رہیے اور انچہ تک پریاس کرتے رہیے یہ جو بھجن عموب ہے یہ کبھی بیٹھنے جاتا بدن کرتے رہیے کرتے رہیے کبھی تو پربو گریپا ہو گئی ہری کشنا ہری کشنا